بچپن میں ہم نے معاشرتی علوم میں پڑھا تھا کہ جو بجلی ہے وہ پانی سے بنتی ہے لیکن بجلی کے بلوں کو دیکھے ایسا لگتا ہے کہ بجلی پانی سے نہیں بلکہ دیسی گھیر سے بنتی ہے گھر گھر کا مسئلہ ہے ہر گھر کا بل اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ ہر بندے کی ناچیخیں نکلوا دی ہیں ہمارے ملک کا نظام عادل بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا جو بل ہے وہ دو سو یونٹ سے کم ہو تو اور ہے اگر دو سو ایک ہو جائے تو اور بل ہے تین سو ایک ہو جائے تو اور بل ہے تو بھائی صاحب بلوں سے تنگ آ کے میں نے ایک اور میٹر مقبالی ہے اگر آپ نے میرا لاسٹ بلوگ دیکھا ہو تو میں نے اس میں کہا تھا کہ میں میٹر لگوانے والا ہوں الحمدللہ جی میرا میٹر آ چکا ہے یہ چیک کریں یہ رہا جی اپنا بجلی کا میٹر اور بلوں کو دیکھ کے میرا میٹر شارٹ ہو گیا تھا بھائی صاحب میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک اور میٹر لگوانگا کیونکہ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں میٹر لگوانے کے لیے مجھے وائر چاہیے تو میں جا رہا ہوں فیکٹری ڈائریکٹ فیکٹری سے وائر خریدوں گا میرے ایک کزن ہے یونٹ صاحب ان کے ایک دوست ہیں جن کی ایک فیکٹری ہے وائر کی تو میں نے سوچا وہاں سے لی جائے ایک تو فیکٹری بھی وزر کر لی جائے دوسرے نمبر پہ جو وائر ہے سات چون سٹ وہ لی جائے انشاءاللہ میں آپ کو انڈ پہ بتاؤں گا کتنا خرچہ آیا کون سی وائر لگیں یہ آپ سے میں لازمی شیئر کروں گا ابھی چلتے ہیں فیکٹری میں وہاں سے وائر جا کے خریدتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ کیا حال ہے علامہ صاحب شکر اللہ بھائی صاحب یہ میرے کزن ہیں مامو کے بیٹے ہیں الحمدللہ یہ میرے استاد بھی ہیں تو ان کے ساتھ میں جاؤں گا وائر لینے چلیں علامہ صاحب جی اور یہ دیکھیں جی یہ دانہ پڑا ہے اور یہ جو کوائل ہیں یہ ریڈی ہوئے پڑے ہیں اور یہ ان کا سیٹ اپ ہے یہ کچھ تاگ ریڈی ہوئے پڑی ہے یہ چیکھیں یہ دیکھیں جی بھائی صاحب پہلے یہ دانہ ہوتا ہے اس کے پاس یہاں سے آتے ہوئے یہ گھرم ہوئے یہ بندر لگا ہوئے وائر میں نے لے لی ہے اور ابھی میں زبیر بھائی کو لے کے جا رہا ہوں تو جا کے پھر میٹر بغیرہ لگاتے ہیں میٹر اور وائر سارا کچھ آ چکا ہے ابھی چینج آور اور اس طرح کا سامان لینے لیں کہاں سے لیتے ہیں جی اچھا وہ ٹھیک ہو گیا اٹھا رہا تھا سامان لینے بھائی صاحب بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے اتنا سا سامان یہ چار ہزار بکا آگیا بلکہ بیالی سوڑ بکا آگیا تو بہتا ہے یہ کنی زیادہ مہنگائی ہوگی ہے بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہے اچھا تھوڑا اگر سامان چار ہزار بکا آگیا شبہر بھائی تار صحیح ہے بہت زیادہ بہت زیادہ لوگ رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بھائی صاحب اس بندے نے میرا دل توڑ دی ہے کہتا ہے نما میٹر لواندہ پیدا زیادہ اے جیسے بہت زیادہ میٹر آگیا ڈالز گزارہ جو ہم ملکہ ملکہ یہ چھے دن دن لگا نکال لوگے چھے دن نکال لوگے وہ آپ نے کہا وہ سنی ہوئی کہ سستا روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار مہنگا روئے ایک بار یعنی ایک بار دا خرچہ ہے نا وہ آپ کو صرف ٹیکسی سے آنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم وہاں ساڈکی نیچے ہو رہے گی ماشاءاللہ بڑھ صاحب تسی چھوڑا گسوی منا رہے ہیں کیا بات ہے لباک یا رسول اللہ انو لاک ہے انو لاک ہے ماشاءاللہ 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 کتنی پیاری گھڑیا یہ ہو کیا لہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو بھولو بھی آجا 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 ماشاءاللہ 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 چیز لینے جا رہی ہے الحمدللہ جی کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اور میٹر کا آپ کو بتاؤں تو بھائی صاحب پہلے میٹر جو آتا ہوتا تھا وہ تقریباً پندرہ ہزار پیار آن دیتے تھے میٹر آپ کا آ جاتا تھا لیکن اب بھائی صاحب تقریباً بائیس سے پچیس ہزار آپ دیں پھر آپ کو میٹر ملتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو تار اور چھوٹا موٹا سمان کم از کم پندرہ ہزار پی کا یہ لگ گیا ہے یعنی کہ ٹوٹل جو میرا خرچہ ہوئا ہے تقریباً تقریباً پینتیس سے سنتیس ہزار پی میرا لگ چکا ہے نہیں بنیا چالی ہزار بلکہ چالیس ہزار میرا خرچہ ہو چکا ہے تو یعنی کہ اب آپ ایک میٹر لگوائیں تو چالیس ہزار پکا سمجھیں اتنا خرچہ ہو جاتا تو ابھی الحمدلللہ فارغ ہو چکے ہیں سمان دے دے ہوگئے یا ادھر ہی توجہ رکھ ہوگئے ہیں تو پھر پان سمان دے ہوگئے کیا تُسری ادھر بیکھے جا رہی ہے اکیرو لیکیو ہے پتہ نہیں سر میں ابھی دیکھ رہا ہوں کام پہ توجہ دیں نا آپ کیا ادھر دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کام پہ توجہ کریں بس کر دے ہو آج بھائی سب بہت زیادہ تھکاوت ہو چکی ہے صبح سے تقریباً بارہ ایک بجے سے ہم شروع ہوئے ہیں تو رات گیارہ بج گئے ہیں گھر کا بھی تھوڑی وائننگ وغیرہ چینج کروانی تھی تو خیر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے لائک بھی کر دینا ہے شیئر بھی کر دینا ہے ویلوگ بناتے ہوئے ہم اس سے کوئی غلط ہی ہو گئی ہو تو اللہ حضور موافق کا طلبگار ہوں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ